اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو کوکنگ پلس لائف دیکھیں میں نے آپ کو بتانا تھا یہاں پہ پھلیاں ہی اس طرح ہوتی ہیں دیکھیں لمبی لمبی ہوتی ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا پر ان میں پاکستان میں تو بیج نکال کے اندر سے نا جو سیڈز ہوتے ہیں وہ پکاتے ہیں مجھے آپ سے یاد نہیں آپ بھی بتائیے گا پر ادھر ہی ایسی ہوتی ہیں اور پیاز چاہیے دو نورمل سائز کے لیمو اور اس کے بعد جو سے ہمیں چاہیے لہسن ساتھ تین سبز مرچیں ہیں دو ٹماتر ہیں اور سپائس میں ہمارے پاس نمک ہے سورخ مرچ ہے بلیک پیپر ہے زیرہ اور حلدی اور ہمارے پاس ہاف تیجی سے زیادہ تقریباً پونہ کلو جونس ہے وہ کیمہ ہے اور یہ ہمارے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم بنانے لگے ہیں میں تقریباً میں نے پریشر کوکر لیا ہے کیونکہ پھلیاں جونس ہیں وہ گلے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں تو بچوں کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سو میں نے اس کو دیچکی میں پکانے کی بجائے میں اس کو پریشر کوکر میں ہاف کپ میں نے اس میں اوائل ڈالا ہے اور یہ دو پیاس جونس ہیں یہ آپ جائیں گے اندر اس کے اب ہم پیاس کو ہلکا سا براؤن کریں گے بلکل لائٹ سا اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایڈ کریں گے اندر ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے جونسے سابت ہمارے جو لستن کے جووے ہیں وہ ڈالیں گے اندر ایک لستن ہے یہ اب ان کو ہلکا سا ہم لائٹ براؤن ہونے کا بیج کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے لائٹ براؤن پیاس ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں اپنے ایڈ کروں گی جو ہمارے ٹرماٹر تھے وہ ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو ہمارے یہ سارے سپائسز تھے یہ جو آپ کو دکھایا تھے یہ تردیشنل طریقے سے ایک ایک نی اکٹھے ڈال رہی ہوں میرے ساتھ میرا بیٹا جونسا وہ مجھے چھین رہا یہ ساری چیزیں یہ ایڈ کیا ہم نے یہ دیکھیں یہ جونسا یہ ساتھ ساتھ ڈال رہے ہیں اپنے چھلکوں کا اچھا جی اب میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھا جی اب یہ سپائسز ڈال دیں ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو پر سے ڈکنا دے دوں گی اور مسالہ بننے کے لیے ویڈ کروں گی اس کا مسالہ بننے کا ویڈ کروں گی یہ دیکھیں اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے اوپر سے ڈک دیتی ہوں اب یہ دیکھیں کہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے کیونکہ آئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے دو سبس مرچیں آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم تھوڑا کم نمک بچ مسند کرتے ہیں اس لئے ہم کم ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کروں گی وہ ہمارا فریز ہوا هو ہے تو اس لئے میں اس کو ایسے ایڈ کر کے اس میں پھانی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے یہ اسے رکھ دی اب اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ فریز ہوا ہو ہے تو اس کو کھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا جی آج جنسی ہے ہلکی ہلکی دوپ نکلی ہوئی ہے اور بہت ٹھنڈ ہے ابھی بھی کافی ٹھنڈ ہے لیکن یہ کہ پاکستان میں موسم جنسا ہے وہ سنا ہے اچھا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر تو ابھی بھی بہت ٹھنڈ ہے اور کون کون گرمیوں کا ویٹ کر رہا ہے اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہوگی یہاں پر تو کافی اچھا موسم ہوتا ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے نورمل موسم ہوتا ہے جس میں آپ کا بڑا اچھا بغیر پنکھے کے آپ کا بھی گزارہ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں تو ایسی کے بغیر بھی جنسا گزارہ نہیں ہوتا اور اس دفعہ تو مجھے لگ رہا ہے گرمی کافی جلدی آ رہی ہے چاہیں کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور گرمی کی شدت کو تھوڑا کم کرتے ہیں آمین اچھا یہ کیمہ جنسا ہے وہ سارا ہمارا کھل گیا ہے آلموسٹ اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کی بنائی کریں گے اور پھر اس میں اپنی جنسی پھلیاں ہیں وہ ایٹ کریں گے اب میں تھوڑا سا اس کو بھول لوں پھر آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں میں لکھ اس طرح گھری ہوں جیسے ایک دھولن ہے کنچرے کھانا بھی جنسا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نمود ہوتی ہے اور اس کو بھی بڑے پیار سے بنانا چاہیے آپ کا پیار جنسا ہے وہ آپ کی ہنڈی میں نظر آنا چاہیے دیکھیں ہماری جنسی اب بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل جنسا ہے وہ باہر آگیا ہے اس کا مطبع ہے کہ جو ہمارا کیمہ ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے بھون گیا ہے مجھے یہ کیمہ بھونتے ہوئے آج ایک بات یاد آگئے کہ میرے دھا دھا بھو کہا کرتے تھے کہ یہ جنسی تری ہے نا مطبع جو آئل ہے وہ ہنڈی کی باہر نکلنے چاہیے تاکہ جو ہنڈی ہے نا وہ کھانے کو بھی دل کرے ایسی پیاری پیاری سے لگے ایون کہ یہ ہلدی نہیں ہوتی آئل کا جنسا ہے وہ کم استعمال کرنا چاہیے پر ایک یہ بنائی اس کی اتنی اچھے طریقے سے کریں گے جو آئل ہے وہ باہر نکل آئے تو یہ ہمارے جو تری ہے یہ باہر نکل آئی ہے اس کا مطبع ہے کہ ہمارے جو گوشت ہے یہ جو کیمہ ہے ریڈی ہے اب اس میں ہم اپنی سبزی ایٹ کریں گے یہ دوئیں کی وجہ سے آپ کو صحیح کلیر نہیں نظر آرہی پھلیاں جائیں گے اندر اور میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ویٹ لگا دوں گی اور پانچ منٹ باہر آتا ہاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اب اس کو پراشو کوکر کا اوپر سے ڈکان اٹھایا ہے اور یہ تقریباً آلموز پاک گیا ہے میں دم میں صرف اس کو دس منٹ رکھوں گی اور یہ ہمارے ریڈی ہے آئیے ہم تھوڑا سا اس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں تقریباً ہوف لیمان ہے بڑے سائز کا لے اڈ کیا ہماری بہت ہی مزے دار اور لذیذ پھلیاں جو انسی ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہیں چیزیں بس وہ ہی ہوتی ہیں جو ہم سب کے گروہ میں ہوتی ہیں نمک مرچ مسالجات اور ڈال سبزی وہ ہی ہوتی ہے سب کچھ بس آپ کا پیار اندر ہونا چاہیے اس کے لیے ہی ہم بہت ایفرٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کا پیار نظر آنا چاہیے کیونکہ ہم یہ اپنے لیے بناتے ہیں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو آپ کا پیار اس میں ڈیفینٹلی نظر آنا چاہیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ دیان رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ